علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھ کو مختلف اور مستند ذرائعے سے یہ نبایت پہنچی ہے کہ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر شیخ عبدالقادر جیدانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اپنے اس لڑکے کو آپ کی جانب بہت زیادہ ماہل دیکھتی ہوں لہٰذا میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے حق سے خارج کر دیا اور یہ آج سے آپ کا ہو گیا آپ اس کو قبول فرما لیں چنانچہ شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کو قبول فرما لیا اور سلوک و طریقت اور مجاہدہ کا حکم دیا کچھ دن کے بعد اس کی والدہ نے اس کو دیکھنے کے لئے آئی دیکھا کہ وہ بہت لاغر ہو گیا ہے اور شبہ بیداری اور شدت بھوک کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے والدہ کے سامنے ہی اس کے لئے جو کھانا لایا گیا اس میں صرف جو کی ایک روٹی تھی یہ حال دیکھ کر وہ شیخ کی خدمت میں پہنچی اس حال میں کہ آپ کے سامنے ایک مرتن رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک تلی ہوئی ملگی کی ہٹیاں جو آپ نے کھائی تھی پڑی ہوئی تھی یہ دیکھ کر اس لڑکے کی والدہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو ملگی کا تلا ہوا گوشت کھائیں اور میرا نور نظر جو کی معمولی روٹی یہ سن کر شیخ کو جلال آ گیا اور ان ہڈیوں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اے مرغی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو جو کھوکلی ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے چنانچہ مرغی صحیح و سالم اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کرکرانے لگی پھر شیخ نے عورت کو مخاطب کر کے کہا جب تیرہ لڑکا اس مردبہ کو پہنچائے گا تو اس کی جو مرضی ہوگی وہ کھائے گا چنانچہ مردبہ